اگلے دن مریم کی نوریز سے شادی ہوتی ہے لیکن مریم کو کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور کمرے کی چابی آیا کے پاس ہوتی ہے آیا مریم کو کہتی ہے یہ دیکھو تمہارے کمرے کی چابی اب تمہیں بند رکھا جائے گا کہیں تم دوبارہ نہ بھاگ جاؤ آیا کمرے کو باہر سے لاک کر کے چلی جاتی ہے مریم بہت روتی ہے مریم کو تمام باتیں یاد آنے لگتی ہیں مریم کو وہ سب باتیں یاد آنے لگتی ہیں جو انس نے اس کے ساتھ کی تھی لیکن وہ ان سب باتوں سے بہت شرمندہ ہوتی ہے وہ اپنے بھائی کا چہرہ دیکھتی ہے اس نے اپنے بھائی کو آج تک اس روپ میں نہیں دیکھا تھا ہمیشہ مرتسم بھائی کو اس نے سر اٹھا کر ہی چلتے دیکھا تھا لیکن آج مرتسم بھائی کی جانے شال میں ایسا کیا تھا کہ مریم اندر سے ٹوٹ کر رہ گئی مریم سوچتی ہے کہ اسے خودکوشی کر لینی چاہیے اس نے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں کیا مریم خودکوشی کرنے کی کوشش کرتی ہے ڈرامی کے اگلی ایک ساتھ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں